رات کا پہر ہے اور میں خود کو یہ ویڈیو بنانے پر مجبور پا رہی ہوں اس وقت ہم سب اپنے اپنے گھروں میں آرام دے بستروں پر سکون سے سو رہے ہوتے ہیں ہمیں شاید ہی کبھی یہ خیال آتا ہو کہ روز جانے کتنے ہی لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے جینے پر مجبور ہیں ہم کتنی آسانی سے انہیں ہوملیس یہ بے گھر کہہ دیتے ہیں مگر کیا یہ لفظ اس کی وضاحت کر پاتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب ہوں گے ان کے بھی زندگی کے کچھ تجربات ہوں گے اور یہ کہ ان کا بھی زندگی کی بنیادی ضرورتوں پر حق ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی حکومت یا حکمران نے ان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا ہے سوائے عمران خان کے مجھے تو کوئی اور نام نظر نہیں آتا ذرا غور سے دیکھیں تو فٹپات پر ان بے یار و مددگار پڑے لوگوں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ کو وہ امارت دکھائی دے گی جو گزشتہ برس تک ان لوگوں کی باعزت رہائش کا تھی یعنی عمران خان کا پناہ گاہ پروجیکٹ جہاں پہلی بار ریاست نے ان غریب لوگوں کو اپنا سمجھا اور آن کیا تماشا دیکھیں کہ آج عمران خان پابندے سراسل ہیں جبکہ پناہ گاہیں خالی کر کے انہیں تالے لگا دیے گئے ہیں ساتھ ساتھ عمران خان کے شروع کیے گئے لنگر خانوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ مجبور و بے کس لوگ سڑکوں پر صرف رسوان نہ ہوں بلکہ ساتھ ساتھ بھوکوں بھی مرے میں ان بحس سکمرانوں اور نظام عدل کے کرتا دھرتاؤں سے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ عمران خان کے ساتھ انصاف کریں یا نہ کریں مگر خدارہ ان غریب لوگوں کے ساتھ روائے ظلم تو ختم کریں آپ کو اپنی پورتائیش ترکاری رہائش کا ہے مبارک ہوں مگر خدارہ ان لوگوں کے سر سے پناہ گاہیں تو نہ چھینیں آپ کو اپنے پورتائیش زہرانے اور عشائی مبارک مگر خدارہ ان لوگوں سے دو وقت کا کھانا تو نہ چھینیں کاش کبھی وہ دن آئے جب دو نہیں ایک پاکستان بنیں اور سب لوگوں کو عزت اور احترام کے ساتھ بنیادی حقوق مل سکیں ایک نیا پاکستان جہاں کسی کو یوں بے بسی کے عالم میں موسم کی گرمی سردی میں سڑک کنارے نہ سونا پڑے حالات مایوس کن ہے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا رات تاریخ سے ہی مگر صبح دور نہیں میرا دل کہتا ہے کہ جس عمران خان نے ہمیں ایک روشن اور فلاحی ریاست کا خواب دکھایا ہے خدا اس کے ہاتھوں ہی سے یہ خواب سچ کر دکھائے گا